مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا خدا رسول تو کوئی بھی نہیں بنتا یہ کون سوچ سکتا ہے خدا بننے کا یا رسول بننے کا فرمایا بیٹے نہ سمجھو تو یہی جواب ہوگا گہرائی میں جاؤ تو بڑے بڑے لوگ خدا بھی بننا چاہتے ہیں رسول بھی بننا چاہتے ہیں پوچھا کیا مطلب آپ نے فرمایا میرے بیٹے یہ شان صرف خدا کی ہے کہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے یہ شان صرف خدا کی ہے کہ جو چاہے وہی ہو فَعَالِلِّمَا يُرِيد جو چاہے وہی ہو کبھی ایسی آرزو نہ رکھنا کہ جو میں چاہوں وہی ہو جو میں چاہوں وہی ہو کبھی آپ کی منشاہ کے مطابق ہوگا کبھی منشاہ کے مطابق نہیں ہوگا آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر کر دینا آپ کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو صبر کر لینا یہ نہ ارزو کرنا کہ جو میں چاہوں وہی ہو یہ شان صرف اللہ کی ہے اور اگر یہ سوچیں گے تو اس کا مطلب ہے خود کو خدا بنانا چاہتے ہیں معظم اللہ اس نے پوچھا تو رسول کیسے بنانے کی بات ہوئی فرمایا یہ شان صرف رسول کی ہے جو ان سے اختلاف کرے وہ کافر ہے جو ان کی بات کو رد کرے بولیے جو رسول کی بات کو رد کرے وہ کافر ہے یہ شان صرف ایک ہستی کی ہے روے زمین کی اور یہ شان اور نہ کسی آلن کی ہے نہ کسی پیر کی ہے نہ کسی مفتی کی ہے جو رسول کی بات کو رد کرے کافر اور اگر تم یہ کہو کہ جو تمہاری بات نہ مانے وہ کافر ہے اس کا مطلب ہے تم خود کو رسول کے منصب پر مٹھانا چاہتے ہو لہذا اللہ کا منصب اللہ کے لئے رہنے دیں ہم لوگ اور رسول کا منصب ہمیں چاہیے کہ رسول ہی کے لئے رہنے دیں ہم اللہ کے بندے بن کے رہیں رسول کے غلام بن کے رہیں مسائل پر رہ گئے اختلاف مین آوٹ لائن عقیدے کی بنیادی اساسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے صحابہ کرام کے بھی آپس میں علمی اختلاف ہوتے تھے انہوں نے تو ایک دوسرے کو کافر کبھی نہیں بنایا لو میں ایک ہی مثال دیتا ہوں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سمیت ان کا اور عبداللہ بن عباس اور صحابہ کا اس مسئلے پر بھی اختلاف تھا کہ حضور علیہ السلام نے آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا کئی لوگ منکر تھے وہ کہتے تھے کہ رویت باری تعالیٰ نہیں ممکن نہیں اللہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا مراج کی شب اور کئی صحابہ قائل تھے کہ آنکھوں سے دیکھا ایک نہیں دو بار دیکھا ہے اب ہمارا عقیدہ کہ آنکھ علیہ السلام نے دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے سر کی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے مگر صحابہ کرام میں ایسے ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ سمیت رضی اللہ جو اس کو نہیں مانتے تھے تو بولی یہ کس کو نکالیں گے کس کو داخل کریں گے آپ بخاری شریف کو دیکھ لیجئے مسلم شریف کو دیکھ لیجئے ترمزی شریف کو دیکھ لیجئے میں نے ایک مثال دے کے آپ کو بہت بڑی بات سمجھا دی اتنے بڑے مسئلے تک اختلاف ہوتا تھا پھر روی اعتباری تعالیٰ ہوئی یا بولی یہ نہ ہوئی وہ بھی صحابی اور وہ بھی صحابی یہ آقا اسلام نے کلچر دیا تھا آقا اسلام نے کلچر دیا تھا بہت سے صحابہ میں پھر اختلاف تھے ان کی روایات اسی وجہ سے تو الگ مذاہب بنے موضوں پر مسہ ہر کوئی مانتا تھا بعض صحابہ جرابوں پر مسہ کرتے تھے بعض نہیں کرتے تھے تو کسی نے سنیت سے خارج کر دیا کر مذاہب میں اس پر قول بنے نماز حضر میں بیماری میں بارش ہو تو جمع کرنی ہے زور اصر کی اور مغرب اشاء کی یا نہیں کرنی کئی صحابہ مانتے تھے جمع کرنے کو کئی نہیں مانتے تھے اس پر مذاہب بنے تو بولی یہ نکال دیا انہوں نے کسی نے اہل سنت سے یا صحابہ سے امام آزم کا ایک مذہب بنا خود امام آزم کے اپنے شاگر کئی مسائل میں امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی امام آزم سے اختلاف کرتے تو نکال دیں گے ہنفیت سے کئی مسائل پر اتفاق کئیوں پر اختلاف امام ابو یوسف امام مالک کے شاگرد ہیں خب اور امام مالک سے اختلاف کیا کئی مسائل میں تو انہوں نے نکال دیا امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف نہیں امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں الگ مذہب بنایا امام مالک کے طریق پر نہیں چلے تو کیا نکال دیا جائے امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں اختلاف کیا مذہبی نیا بنا دیا اتنا اختلاف علمی تھا تو کیا نکال دیا جائے کسی کو اسی طرح چار مذہب ہو گئے آپس میں اختلاف ہیں مگر ہم چاروں کو حق مانتے ہیں یہ ہے کلچر اسلام کا یہ ہے وسعت اسلام کا مگر ہم چاروں کو حق مانتے ہیں